موسیقی یہ آکا شوانی ہے اب آپ محمد السلام عبدین سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے سب سے پہلے سرقیاں وزارت السحط کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں سہتیابی کا تناسب بڑھ کر اکتالیس اشاریہ چھیک فیصد تک جا پہنچا ہے جبکہ کورونا وائرس میں متاثرین کا سہتیابی کا تناسب ماہ مارچ میں صرف سات اشاریہ ایک فیصد تک ہی محدود تھا ریاست میں کوئی ستا چوبیس گھنٹوں کے دوران نئے چھسٹ معاملات کورونا وائرس کے سامنے آئے ہیں جبکہ نقل مکانی کرنے ریاست میں پہنچنے والے افراد میں بھی کورونا وائرس مضبط پائے جانے کی وجہ سے ریاست میں مضبط معاملات میں اضافہ دیکھا گیا ریاست تیلنگانہ میں اب تک چھپن افراد کی کورونا وائرس کی وجہ سے موت ہوئی ہے تیلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کیج اندر شکر روہ آئندہ منسون سیزن سے متعلق اور اکتیس مارچ کو ختم اکتیس میں کو ختم ہو رہے لوگ ڈاؤن کے پیش نظر آئندہ کے حکمت امری تائے کرنے کے لیے کل منقل ہونے والی آرہ سطحی میٹنگ میں جائزہ لیں گے اور رضی اللہ تیلنگانہ کے اندر شکر روہ جمعہ کے روز کجویل کے خریب آکرام پمپ ہاؤس پر بچن دبا کر پروجیکٹ کا افتتح انجام دیں گے اور پیشن قبری تفصیل سے رضاعت سہت و قاندانی بہبود نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ساٹھ ہزار چارسو نوے مریض کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد اب تک سہتیاب ہو چکے ہیں اور اس طرح ملک بھر میں کوئیٹ نائنٹین سے سہتیابی کا تناسب اکتالیس اشاریہ چھیک فیصد تک پہنچ چکا ہے اطلاعات کے مطابق قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار ساس سو نتر مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چھ ہزار پانس سو ترپن کوئیٹ نائنٹین کے نئے مضبع معاملات سامنے آئے ہیں اس طرح ملک بھر میں ہی متاثرین کی تعداد بڑھ کر جملہ ایک لاکھ پینتالیس ہزار تین سو اسی تک جا پہنچی ہے وزارت سہت کے مطابق قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو چھہاریس افرات کی موت ہوئی ہے جبکہ ملک بھر میں کوئیٹ نائنٹین سے بننے والوں کی تعداد چار ہزار ایک سو سین سٹھ تک جا پہنچی ہے وزارت سہت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں یہ سہتیابی کا تناسب بڑھ کر اکتالیس اشاریہ چھے ایک فیصد تک جا پہنچا ہے جبکہ ماہ مارچ میں یہ تناسب صرف سات اشاریہ ایک فیصد تک کی محدود تھا نئی دھلیمی آج میڈیا کو مقاطب کرتے ہوئے مرکزی وزارت سہت کے جوائن سکرٹری لوگ رواہ نہیں اتعلی دی انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ شرح اموات میں بھی تین اشاریہ تین فیصد تک کم ہو کر دو اشاریہ آٹھ سات فیصد تک پہنچ چکے جو دنیا بھر میں سب سے کم تناسب ہے ہم نے کہا کہ ملک بھر میں لوگ ڈان کی وجہ سے کوئیٹ نائنٹین کو روکنے میں مدد ملی اور دس لاکھ افراد میں صرف دش اشاریہ سات فیصد کی حصد سامنے آئے جبکہ دنیا کے دیگر موالک میں یہ تناسب ستر فیصد کے خریب ہے اور اسی بیچ ہائی کورٹ نے ریاست تیلنگانہ کو حکم نامت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے فوت ہونے والے افراد کا ٹیسٹ کیا جائے تاکہ مکمل تخیخات اور واضح تصویر سامنے آسکے ریاست تیلنگانہ میں بیرون ملک سے ہندوستان پہنچے افراد میں چوبیس لوگوں میں کوئیٹ نائنٹین کے مضبط معاملات سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد میں صاف ہوا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیرون ملک سے وطن واپس لائے گئے اٹھارہ افراد میں کرونا کے مضبط معاملات سامنے آئے ہیں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران بیرون ملک میں فسے ہندوستانیوں کو جنہیں وندے بھارت مشن کے تحت وطن واپس لائے گیا تھا میں چوبیس افراد کا کرونا ٹیسٹ مضبط پایا گیا اور اس طرح ریاست تیلنگانہ میں متاثرین کی تعداد ایک ہزار نو سو بیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ریاست میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نئے چسٹ معاملات سامنے آئے ہیں ریاست میں کوئیٹ نائنٹین کے متاثرین کے سہتیابی کا تناسو بھی کافی بہتر ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بہتر مریض سہتیابی کے بعد دواخنوں سے ڈسچارج کر دیئے گئے جبکہ اب تک ایک ہزار ایک سو چون سٹھ مریض ریاست بھر میں سہتیاب ہو چکے ہیں کل ریاست میں کوئیٹ نائنٹین سے تین لوگوں کی موت واقع ہوئی رسطرہ ریاست میں کرونا وارث سے متاثر ہو کر ملنے والوں کی جملہ تعداد چھپن تک جا پہنچی ہے اندرپتش میں کوئیٹ نائنٹین کے نئے ارتالیس مضبط معاملات سامنے آئے ہیں اور اس طرح ریاست میں جملہ متاثرین کی تعداد دو ہزار ساس سو نیس تک جا پہنچی ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئیٹ نائنٹین سے متاثرہ پچھپن مریضوں کو سہتیابی کے بعد دواخنے سے ڈسچارج کر دیا گیا ریاست کی جانب سے جاری کردہ ایک ہیل بورٹین میں بتایا گیا کہ اب تک جملہ ایک ہزار نسو تین مریض سے ہتیابی کے بعد دسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ آج کی تاریخ میں جملہ ساس سو انسٹ متاثرہ مریضوں کا علاج جاری ہے ریاست میں اب تک ستاون لوگوں کی کرونا وائرس کی وجہ سے موت رہی ہے جبکہ ذل مشرقی گداوری میں ایک تازہ موت کا معاملہ سامنے آیا ہے حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ نقل مکانی کرنے والے مزدوروں پر بھی قاس نظر رکھی جارہی ہے اور اب تک نقل مکانی کرنے والے ایک سو ترپن افراد میں کرونا وائرس مضبط پایا گیا جن کا تعلق دیگر ریاستوں سے بتایا گیا ہے ساتھی بیرون ملک سے واپس پہنچے ایک سو گیارہ لوگوں میں بھی کرونا وائرس کی مضبط علامتیں پائی گئیں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی اتندہ شکر رو آئندہ منسون سیزن سے متعلق اور اکتیس مارچ کو ختم ہو رہے لاؤگ ڈان کے پیش نظر آئندہ کی حکمت عملی تائے کرنے کے لئے کل منقض ہونے والے آلہ سطحی میٹنگ میں جائزہ لیں گے کل پرگتی بہن میں وزیر اعلیٰ کیسی آر کے نگرانی میں منقض ہونے والی میٹنگ میں ریاستی وزراء اور آلہ سطحی سرکاری حضردار شرکت کریں گے کرونا وائرس نے مٹنے کے علاوہ لوگ ڈان کے بعد کی صورت حلقہ بھی اس میٹنگ میں جائزہ لیا جائے گا اس کے علاوہ اس میٹنگ میں ریاستی تلنگانہ کے تشکیلہ جدید سے متعلق آئندہ ماہ کی دو تاریخ کے بعد منقض ہونے والے تخاریب کے زمن میں بھی قرقوس کیا جائے گا ہندوستانی فوج نہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے اس میسج کی تردید کی ہے جس میں ہیمارچل ریجمنٹ کے کانگار پر ہیڈکورٹر کے قیام کی بات کہی گئی ہے انڈین آرمی کی جانب سے ٹویٹ کرتے ہوئے اس میسج کو غلط بتایا گیا آرمی کی جانب سے عوام کو اس طرح کے غلط میسجز سے چوکن نہ رہنے کی بھی اپیل کی گئی ہے تلنگانہ کے کالیش فرم لفٹ ایرگیشن پروجیکٹ نے ایک اور سنگمیل تیہ کیا ہے جس کے ذریعے صدی پیٹ زلے کے کونڈا پوچمہ ساگر کو پانی پہنچانے کے تمام تر انتظامات اس ماہ کے آخر تک مکمل کر لیا جائیں گے وزیر فیننس ہر اشراعہ نے اعلان کیا کہ وزیر آلہ تلنگانہ کے چندر شکر رو جمعہ کے روز گجویل کے خریب آکرام پمپ ہاؤس پر بٹن دبا کر اس پروجیکٹ کا افتتاح انجام دیں گے شدی پیٹ میں آج ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کے مجلس میں کی نقاب کشائی کے بعد داترہ پلی گاؤں گجویل منڈل میں کسانوں کو خطاب کرتے ہوئے وزیر فیننس ہر اشراعہ نے کہا کہ کونڈا پوچمہ ساگر سے گجویل ہلک کے علاوہ تراف اکناف کے علاقوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور یہاں ترقی گراہیں کھلیں گی انہوں نے کہا کہ ٹی ایس چینہ جی ایرو سوامی افتتاح پروگرام میں شرکت کریں گے مرکزی املکتی وزیر فیننس جنبیلا سیتارہ ہم نے کہا کہ نئے معاشی پیکج کے ذریعے مائیگرنٹ ورکرز فٹ پات پر کاروبار کرنے والے کے علاوہ چھوٹے کسانوں کو کافی فائدہ ہوگا میدک کے ڈسٹرک کے جی اگنٹا سے تعلق کرنے والے فٹ پات پر کاروبار کرنے والے افراد نہیں آل انڈیا ریڈیو سے باعت کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے دس ہزار روپے لون دیے جانے پر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ گدشتہ کئی دنوں سے جاری لوگڈان کے وجہ سے معاشی طور پر ہنے سخت نقصان پہنچا ہے ہم پاوہ نہیں پھول کا دھندہ کرنے میں پورا ہمارے تو پورا لاس ہو گیا ہے لاکڈان کرنے میں موڑی صاحب دیتے بول کے بولے اے دس ہزار دیا ہے تو تھوڑا ہمت ہمارے کو رہیں گا آپ گورنمنٹ سے جو دیئے اس سے اب تک ہی ہے اب دس ہزار جو دیتے بول سے دو دیئے تو ہم مہینے مہینے کو بھان لیں گے اس سے کچھ جولو کاملوں بنے گا دس ہزار دیتے بولے نا صاحب اس سے ہم کا کچھ تھوڑا ہمت آ گیا اس سے کچھ ہم بیچ کے پیٹ چرا سکتے ہیں ایسا دیا تو بہت بہت شکریہ آپ کا وزیرا صحت اطلاع راجہ اندر نے کہا کہ حکومت نے ڈی آ ڈی او سے ونٹی لیٹرز فراہم کرنے کی اوزارش کی ہے جسے ڈی آ ڈی او نے قبول کر لیا ہے وزیرا محصوف نے کہا کہ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے ونٹی لیٹرز کی صرف ضرورت پرتی جس کے پیش نظر ڈی آ ڈی او سے ونٹی لیٹرز کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا ہے سینما ٹاف گرافی کے وزیرا ٹی سینی واسیادو نے سائن ورکرز ٹیکنیشن آرٹس میں لوگ ڈان کے پیش نظر اشیاء ضروریہ کے علاوہ فیس مارکس اور سانیٹائزرز کی تقسیم کا اعلان کیا چودہ ہزار سے زائد غریب آرٹس ٹیکنیشنز اور دیگر انڈسٹری ملازمین میں یہ اشیاء تقسیم کی جائیں گی تاریخ اور مقام کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا معروف فوٹوگرافر آر راجہ مولی کا آج صبح انتقال ہو گیا وہ روزنا میں ایناڈو سے وابستہ تھے راجہ مولی اتوار کے دن اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے بعد گھر واپس ہوئے تھے جس کے بعد انہوں نے صحت کی قرابی کی شکایت کی بعد ازہاں انہیں دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹر انہیں انہیں دماغ میں ہیمبرچ ہونے کی اطلاع دی اور ان کی سرجری کی گئی تھی وزیرا علاق کے چند شکر رو نے راجہ مولی کے اچانک انتقال پر صدمے کا اظہار کی اور ان کے افراد قاندان کے ساتھ اظہار تازیت کیا ہے وزیر انفارمنشن ٹکنالوجی کے اطارہ کرنواروں نے کہا کہ ملک میں جاری لوگڈان کی وجہ سے معاشی صورتحال قراب ہونے کے باوجود بھی ریاستی حکمت کی جانب سے بارہ سو کروڑ روپے کسانوں کے لون ویو سکیم کے تحت جاری کیا جائیں گے وزیر موصوف نے آسر صلی اللہ ظل میں ایک تقریب سے خطاب کا دوران یہ اعلان کیا وزیر اعظم نریندر موڈی آل انڈیا ریڈیو پر اپنے خصوصی پروگرام من کی بات کے ذریعے اس ماہ کی اکتیس تاریخ کو ملک اور بیرون ملک میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں سے اپنے قیارات کا اظہار کریں گے وزیر اعظم کے پروگرام من کی بات کا یہ پینسٹ و مہانہ ریڈیو پروگرام ہوگا اس موقع پر وزیر اعظم نریندر موڈی نے عوام سے بھی اپنی قیارات پیش کرنے کے لئے کہا ہے عوام فون نمبر ون ای ڈبل زیرو ون ون سیون ایٹ ڈبل زیرو پر اپنے پیغامات ریکارڈ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ نمو ایپ اوپن فورم یا مائی جی او وی پر بھی اپنے قیارات و پیغامات بھیجے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ون نائن ڈبل ٹو نمبر پر بھی میس کال دینے پر ایک لنک بھیجے جائے گی جس کے ذریعے ایس ایم ایس پیغام پہ جا جا سکتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے ڈیریکٹر جنرل ٹی ایڈانوم نے کہا کہ فیلحال آرزی طور پر ہائیڈرو کلورو کوئن کے کوئیڈ نائنٹین کے مریضوں پر تجربے کو روک دیا گیا ہے اس سے قبل گزشتہ ہفتے میڈیکل جنرل میں شائع شدہ قبر کے مطابق ایس سی کیو اور کلورو کوئن کا دواخانوں میں شریک مریضوں پر تجربات کی بات سامنے آئی تھی انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر نے کہا ہے کہ قبلشتہ چوبیس گھنٹوں میں دوران بیانوے ہزار پانس اٹھاویس نمونوں کی کرونا ویرس جانچ کی گئی اور اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں اب تک اکتیس اکتیس لاک چھبیس ہزار ایک سو انیس افراد کی نمونوں کی جانچ کی گئی واضح ہے کہ آئی سی ایم آر کے جانب سے مستقل طور پر نمونوں کی جانچ کرنے کی صلاحیت بڑھائی جا رہی ہے اور مختلف سرکاری اور خانگی لیبروٹریز کو اس کی اجازت دی جا رہی ہے آکاشوانی سے اردو میں قبرنامہ قتم ہوا